آگے بڑے جناب بلکل جاگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ راستہ کیوں نہیں دیا ڈیفنس کراچی میں کار سوار نے موٹر سائیکل سوار کو اس بات پر زخمی کر دیا اور تشدد سے زخمی شخص کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید افسرات جانیں گے اپنے نمائندے نزیر شاہ سے جی نزیر یہ بتائی گا کل شام سے یہ ویڈیو آئی وی ہے جس میں اس شخص نے گاڑی سے ٹکر ماری پھر بیسوال کے بیٹ سے مارا یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں شہواد کل شام کو یہ ویڈیو وارل دی اور یہ واقعہ بھی کل شام گئی ہے لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز بھی وارل ہویا دی ہیں تو پہلے ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں اور باقیادہ پولیس ورجن کے ساتھ پر ہم کوئی بھی خبر دیتے ہیں تو کل شام کا یہ واقعہ مزید ابو بکر ہے دیفنس فیز ٹو میں جہاں پر یہ فاروق نامی شخص جس کا کیمیکل کا کام ہے یہ گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا وہ یہ کار سوار اس کے آگے تھا جب اس نے اس کو ہورن دیئے وہ ٹرافک جام کی وجہ سے اس شخص نے کہا کہ جب سگنل کھولے گا تب میں آگے ساتھوں گا تو جس پر یہ صاحب مشتہل ہو گئے اور اس کے اوپر بدترین دشدود کیا ہے اور معمولی تنازے پر شہری کو مار مار کے لہو لہان کر دیا ادھر موجود ایک شہری نے دیفنس پولیس کو جیسے اطلاع دی تو دیفنس پولیس کی موبائل وہاں پر پہنچی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک مورساگل زمین پر پڑی ہے دوسری جانب شہری لہو لہان دیکھا جا سکتا ہے اور کار سوار نے اس مورساگل سوار کے اب حالت کیسے ہیں نظیر یہ جو شخص زخمی ہوا تھا اس کی حالت کیسے ہیں دیکھیں اس کی حالت تشویش ناک ہے کیونکہ یہ کل شام کو جب بے ہوش ہوا تھا تو پولیس کے مطابق یہ اب سے کچھ دیل قبل تک یعنی تقریباً سات آٹھ بجے تک یہ بے ہوش رہا ہے رات بھر اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے بے ہوشی کی حالت میں اس کا منتقل کیا گیا تھا شہریوں نے مورساگلیں آگے لگا کر کار سوار کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور جیسے پولیس الگار وہاں پر ڈیفنس تھانے کے پہنچے ہیں تو ان کے حوالے کیا ہے اور اس کا یہی کہنا ہے کہ اس شخص کو میں نے آگے سے ہٹنے کے گا یہ ہٹا نہیں بلکہ اس نے مجھ سے گالم گلوچ کی اور تلخ کلامی کے بعد بیس بول کا بیس بول کا ڈنڈا اتنا مضبوط ڈنڈا ہوتا ہے تو اس پہ انتہائی اسوسناک یہ واقع ہے یہ بیس بول جس ڈنڈے کے ابات کرے جسے مار مار کے انہوں نے شہری کا برا حال کر دیا ہے وہ آپ فٹیج میں دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ کے سامنے وہ ڈنڈا بھی جسے برے طریقے سے مارا گیا ہے وہاں کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کار سوار کو نظیر یہ بھی بتائیے گا اس کو جو شہری کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ پتا چلا ہے کس پہ دفعات کونسی لگی ہیں دیکھیں شفاعت اس کو فیلحال دفعات چاہون کے تحت پولیس جو ہے ففٹی فور سیکشن کے تحت کسی بھی شہس کو چوبیس گھٹے حراست میں رکھ سکتی ہے لیکن باقاعدہ اس کو گرفتار اس وقت کیا جائے گا جب جو شہری اس وقت بے ہوش اسپتال میں اور انتہائی تشویشناک حالت میں جب اس کے اہل خانہ یا اس زخمی شاہز کی جانتی سے مگرمہ دج کرائے جائے گا کیونکہ چھگڑوں اس طرح کی معاملات میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں پارڈیوں میں راضی نامہ صلح ہو جاتی ہے میں ہم نظیر اپنے فٹیج میں دیکھ رہے ہیں جس شخص کے سر پہ بیس پال سے بار بار وائر کیا گیا ہے وہ بلکل بے سوٹ پڑا ہے اور بھی اسپتال میں بھی وہ بے ہوشی کی حالت میں بہت شکریہ نظیر شاہم آئے ساتھ موجود تھے لیکن چپات اگر یہ شخص خوش میں نہیں آتا کیونکہ حالت میں تشویش نہ آکے تو میرے خالصے پر سٹیٹ کی مدعیت میں یہ مقدمہ اگزاٹلی اگدام قتل یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اتنی آپ کو اگدن کیا ٹینشن ہے اتنی آپ کو کہیں پہنچنے کی کیا جدی ہے کہ کسی نہ کر آپ کو راستہ نہیں دے رہا تو اب راستہ بھی نہیں دے رہے تو اس پر آپ اس سے گالم گلوچ کریں اور گالم گلوچ میں بھی بات نہیں رکھتے اس کے بعد آپ بیسپول کے دنے سے اس کو ایسے مارے کہ وہ شخص ہمارے سامنے ابھی بلکل بے سوٹ پڑا ہوا تھا اور اس کو ٹھاک اسپتال بھی لے کے گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ سہتیاب ہوں اور ٹھیک ہو جائے جائے وزیر آزم ران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ چائنا جیسا اختیار ہوتا تو وہ اپنے بارے میں بتاتے لیکن کاش کہ یہ شخص یہی عرکت کبھی چائنا میں کرتا تو اس کو پتا جل جاتا کہ کیا کرتی ہے سٹیٹس کے ساتھ